موسیقی موسیقی نمشکار بنسل واسطو ریچارچینڈ کوچنگ سینٹر میں آپ کا سواگت ہے میں ڈاکٹر ویپین بنسل واسطو کنسلٹنٹ آج آپ کو میں بتانا چاہوں گا اسٹ فیسنگ پلوٹ کے بارے میں آپ کا اپنا اسٹ فیسنگ پورو مکھی پلوٹ ہے اور اس کے اندر آپ نے گھر بنانا ہے تو واسطو شاستر کے انمسار ایسی کن کن خاص باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے جو کی آپ کی بیلڈنگ بنتے سمیں کسی بھی پرکار کی نہ تو کوئی پریشانی آئے اور آپ کی بیلڈنگ بہت بڑیا بن جائے واسطو شاستر کے انمسار ہمیں پلوٹ کے اندر کس حصے میں جیدہ سپیس اوپن رکھنا چاہیے اور کس حصے میں اوپن سپیس کم رکھنا چاہیے depend کرتا ہے کہ آپ کے پلوٹ کا سائز کتنا ہے آپ کے پلوٹ کا سائز بہت بڑا ہے تو آپ کو چاروں طرف سے اوپن رکھ کے بیلڈنگ کو بنانا چاہیے یعنی جو گھر آپ بنانے جا رہے ہیں اس میں چاروں طرف اوپن ایریہ رکھ کر گھر کو بنانا چاہیے آپ کے پلوٹ کا سائز تھوڑا کم ہے جس میں آپ 3 سائیڈ اوپن رکھ کے بیلڈنگ بنا سکتے ہیں تو ایسے میں آپ کو اپنی بیلڈنگ ساؤت کی دیوار کے ساتھ ٹچ کر کے بنانی چاہیے west میں بھی اوپن ایریہ رکھیں east میں بھی اوپن ایریہ رکھیں اور north میں بھی اوپن ایریہ رکھیں جب آپ west میں اوپن ایریہ رکھتے ہیں تو west سے زیادہ اوپن ایریہ آپ کا east میں پورا دیشہ میں ہونا چاہیے اور ایسے ہی جب آپ کی بیلڈنگ south کے ساتھ لگ کر بنتی ہے تو نورت میں بھی آپ اوپن ایریا رکھ سکتے ہیں آپ کے پلوٹ کا سائز چھوٹا ہے تو ایسے میں آپ کو فرنٹ اور بیک میں اوپن ایریا رکھنا پڑے گا جب آپ فرنٹ اور بیک میں اوپن ایریا رکھتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے پشتم دیشہ میں اوپن ایریا کم ہونا چاہیے اور پورو دیشہ میں اوپن ایریا جیدہ ہونا چاہیے یہ تو ہو گیا اوپن سپیس کے بارے میں کہ آپ کو اپنی بیلڈنگ کس پرکار سے کیسے بنانے چاہیے سب سے پہلے آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ جب اپنے گھر کو بنانے کی پلاننگ کرتے ہیں جب میپ بنتا ہے تو اس میں جو مکھے دوار ہے وہ مکھے دوار آپ کو east center سے north east کی اور ہی لگانا چاہیے یعنی east center سے north east یہاں اس جون میں آپ اپنا مکھے دوار main gate لگائیں main gate کے بعد آپ کو پلاننگ کرنی ہے کہ آپ کے یہاں پانی کا انڈرگاؤنٹ ٹینک سممرسیبل بورویل rain water harvested tank کہاں بننے چاہیے وہ آپ کے north center سے north east کی اور اس جون میں آپ کا پانی کا انڈرگاؤنٹ ٹینک سممرسیبل بورویل یا rain water harvested tank بننا چاہیے جب آپ اپنے یہاں پر construction کی پلاننگ کرتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے پانی کی ضرورت پڑتی ہے اس کے لئے پانی کا ٹینک بنانا پڑتا ہے جمین کے اندر اور ساتھ میں سممرسیبل لگانا پڑتا ہے دونوں میں سے ایک کام بھی کیا جا سکتا ہے تو وہ آپ نے کہاں بنانا ہے north center سے north east کی اور جب آپ پانی کے ٹینک کی خودائی کرتے ہیں تو اس کی جو مٹی نکلتی ہے اس مٹی کو یہاں سے اٹھا کر آپ نے اپنے پلوٹ کے southwest یعنی نیریتے گونے میں جلوانی ہے اس سے ہوگا کیا north east کا بھاگ north center سے north east کی اور north کا بھاگ آپ کا ہلکہ ہو جائے گا اور جو آپ کا south west کا بھاگ ہے وہ آپ کا اونچہ ہو جائے گا بھاری ہو جائے گا اس سے پلوٹ کے اندر واسطوبال بڑھ جاتا ہے اور جب پلوٹ کا واسطوبال بڑھتا ہے تو building جلدی کر کے بننی شروع ہو جاتی ہے building بناتی سمیں cement store بھی بنائے جاتا ہے cement store آپ نے کہاں بنانا ہے cement store آپ نے south west corner میں اس zone میں آپ نے cement store بنانا ہے ایسا کرنے سے south west کا بھاگ سب سے پہلے cover بھی ہو جاتا ہے اور وہاں پر جب تک building بنتی ہے تب تک cement رکھی جاتی ہے جب آپ کے یہاں cement آتی ہے اور وہ cement آپ کی south west میں رکھی جاتی ہے تو اس سے بھی آپ کے building جلدی کر کے بن جاتی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ front میں open area کتنا رکھنا ہے اور back side میں open area کتنا رکھنا ہے north side میں بھی open area جتنا آپ رکھنا چاہے اتنا رکھ سکتے ہیں wood bend کرتا ہے آپ کے plot کے size پر تو ایسے میں آپ کو دھیان رکھنا ہے جب آپ اپنی building بنائیں تو building کا جو material ہے وہ material بھی کوشش کریں یدی آپ کے west کے بھاگ میں کوئی خالی plot ہے یا south کے بھاگ میں خالی plot ہے تو آپ west میں اس zone میں building material اتروائیں south کے بھاگ میں خالی plot ہے تو south کے بھاگ میں آپ یہاں پر اپنی building بنانے کے لیے جو material آتا ہے اس material کو آپ یہاں رکھوائیں ایسا کرنے سے آپ کی building جلدی کر کے بننے شروع ہو جائے گی اب building بناتے سمیں آپ کو کن کن باتوں کا اور دھیان رکھنا ہے مان لیجئے آپ اپنے plot کے اندر three side open رکھ کے building بناتے ہیں تو ایسے میں south کی دیوار کے ساتھ touch کر کے اس پرکار سے building بنانی ہے west میں open area کم رکھنا ہے اور east میں open area زیادہ رکھنا ہے ایسے ہی north میں بھی اپنے open area زیادہ رکھنا ہے جتنا زیادہ open area north میں اور east میں ہوگا گھر کے اندر اتنی ہی خوشیاں بڑھے گی آپ کو اپنے گھر کے اندر kitchen کہاں بنانی چاہیے kitchen south isch jone میں isch jone میں آپ کو اپنے گھر کی kitchen بنانی ہی چاہیے اب بات کرتے ہیں toilet bathroom کی toilet bathroom آپ کو کہاں بنانی چاہیے toilet bathroom آپ کو west center سے north west کی اور اور north west سے north north west کی اور اس jone میں آپ کو اپنے یہاں پر toilet اور bathroom بنانی چاہیے گھر کے اندر store آپ کو south west jone میں نریتے کونے میں آپ کو store بنانا چاہیے یا یہاں پر آپ اپنا master bedroom بھی بنا سکتے ہیں ان باتوں کا آپ دھیان رکھ کر اپنے گھر کے اندر construction کر سکتے ہیں اب اس میں ایک بات اور آتی ہے کہ states سیڑھیاں کہاں بنائیں سیڑھیوں کا بھی اپنا الگ مہتب ہوتا ہے جب سیڑھیاں صحیح دشاں میں بن جاتی ہے تو گھر کے اندر خوشالی آتی ہے گھر کے اندر سیڑھی بناتے سمیت دھیان رکھنا چاہیے چھت کے اوپر جو مومٹی بنتی ہے وہ آپ کی نورث ویسٹ میں بنتی ہے جتنی آپ کی سٹیرز بنے گی اسی کے حساب سے نورث سے سالت کی اور اس حصے کو آپ نے چھت کے اوپر کور کرنا ہے ایسا کرنے سے آپ کی اس سٹیرز کا کوئی بھی واسطلوش نہیں لگے گا اسی پرکار سے سالت ہیسٹ میں جب سٹیرز بناتے ہیں تو ویسٹ سے لے کے سٹیرز تک یعنی سالت ہیسٹ تک اس پورے حصے کو آپ کور کر لیتے ہیں تو سالت ہیسٹ میں بھی سٹیرز بنانے سے کوئی واسطلوش نہیں لگتا کیوں نہیں لگتا کیونکہ پوری پوری بیلڈنگ آپ کی سالت میں کور ہو جاتی ہے اور نورث کا بھاگ اوپن ہو جاتا ہے نورث ویسٹ میں سیڑی بناتے ہیں اور ویسٹ کا حصہ کمپلیٹ کور کرتے ہیں سالت ویسٹ سے نورث ویسٹ تک تو ایسے میں ویسٹ کا حصہ اونچہ ہو جاتا ہے اور ویسٹ کا حصہ کھلا کھلی اور نیچہ ہو جاتا ہے تو اس پرکار سے آپ اپنا گھر کے اندر سٹیرز بنا سکتے ہیں جو باتیں میں نے آج آپ کو اپنی اس ویڈیو کے مادیم سے بتائی ہے آپ کو لگتا ہے کہ میرے دوارہ اس ویڈیو میں دی گئی جانکاری صحیح ہے تو آپ اس پرکار سے اپنا گھر بنا سکتے ہیں برنی بیلڈنگ کے ساؤت ہیسٹ کارنر میں آپ اپنا الیکٹر مینٹر لگاتے ہیں ایم سی بھی باکس لگاتے ہیں تو وہ بھی واسٹو کے اندرس صحیح ہو جاتا ہے آج میں نے جو اپنی اس ویڈیو کے مادیم سے آپ کو جانکاری دی ہے آپ میری ویڈیو کو دیان سے دیکھیں سنیں سمجھیں اور میری اس ویڈیو کو اپنے پریوار کے ساتھ بیٹھ کر جرور دیکھیں اور آپ اپنا اسٹ فیسنگ گھر بنانے جا رہے ہیں تو اس پرکار سے آپ اپنا گھر بنائیں گے تو میرا اپنا ماننا ہے کہ آپ کا گھر بہت اچھا بنے گا واسٹو کے نیم بھی فالو ہو جائیں گے اور گھر کے اندر خوشیاں بھی آئے گی کیونکہ گھر تو بنانا ہے گھر کے اندر کچن بھی بننی ہے ٹوالیک باتروم بھی بننی ہے سٹیرز بھی بننی ہے گھر کے اندر سٹور بھی بننا ہے ماسٹر بیڈوم بھی بننا ہے گھر کے اندر پانی کا انڈرڈراؤن ٹینک بھی بننا ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی دیشہ میں تو آپ جرور بنائیں گے یدی آپ واسٹو کی درشتی کون سے صحیح دیشہ میں اپنے گھر کے اندر ان سبھی چیزوں کی ویوستہ کر لیتے ہیں تو آپ کے گھر کے اندر خوشیاں جرور آئے گی اور آپ کا گھر سمیے پر پورا بھی ہو جائے گا گھر کو بناتے سے آپ کو کسی بھی پرکار کی کوئی دکت نہیں آئے گی آپ اپنی سائٹ کے بارے میں ہم سے online consultancy لینا چاہتے ہیں تو آپ اپنی سائٹ کا map بھیج کر ہم سے online consultancy بھی لے سکتے ہیں اور آپ اپنی سائٹ کا map بنوانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے یہاں سے واسٹو شاستر کے اندر map بھی بنوا سکتے ہیں اور آپ ہمیں اپنے یہاں سائٹ ویزٹ کے لئے انوائٹ کرنا چاہتے ہیں تو سائٹ ویزٹ کے لئے بھی انوائٹ کر سکتے ہیں یہ سبھی سیویں ہماری چارجیبل رہے گی پیڑے رہے گی آپ اپنا قیمتی سمیں نکال کر میری ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے لئے میں آپ کا تہ دل سے دھنیواد کرتا ہوں اسی طرح اگلے پروگرام میں پھر ایک نئے وشاہ پر چرچہ کریں گے تب تک کے لئے نمشکار موسیقی